السلام علیکم دوستو آپ کا فیٹس میں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کوئیت خبر یوٹیوب چینل پر تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں کوئیت سے سب سے پہلی جو خبر آ رہی ہے 4 year jail for residency affair employee for taking bar for visa ساتھیوں کوئیت میں ایک residency affair کے طرف سے ایک ایمپلائی کو وہاں پہ چار سالوں کی سجا سنائی گئی ہے ویزا کو لے کر کسی طرح کا فراڈ کرنے کے اروپ میں خبر میں پوری بتاتا ہوں the employee receive 500 kd bar یعنی دوستو وہ employee 500 kd کا وہ گھوس لیتا ہے from a Pakistani in exchange for completing the entry visa transaction پاکستانی دوستو ایک پاکستانی سخص کے دوارہ 500 kd کا وہ دوستو ایک تکہ وہ فراڈ کرتا ہے یعنی وہ گھوس لیتا ہے اور ایک exchange کرنے کے لیے entry visa transaction کا جس کے وجہ سے ساتھیوں کوئیت میں سخص و گرفتار کیا گیا تھا گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں تک اس پر case بھی چلا یہ دوستو لگ بگ دو سے تین مہینے کی دوستو یہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی کے درمیان case چلنے کے دوران اس کا ظلم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے ثابت ہونے کے بعد اسے لگ بگ چار سالوں کی سجا سنائی جاتی ہے تو بھائی میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں بار بار کوئیت میں جس کام کے لیے آپ گئے ہو وہی کام کرو جتنی salary مل رہی ہے تو نہیں ہی میں آپ رہو زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں illegal activity کوئی کرتے ہو یا کوئیت میں کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو جو وہاں پہ کرنا illegal اور پکڑے جاتے ہو تو پھر آپ پر کانونی کاروائی کی جائے گی کانونی کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو ان سبھی باتوں کو دھیان دیتے ہوئے دوستو کوئیت میں آپ رہیے گا اگلی جو update آ رہی ہے MOH taking strict measure to check overtime worker ساتھیوں ministry of health کے طرف سے ایک ساتھیوں وہاں پہ strict measure check کیا جائے گا کون worker وہاں پہ overtime working وہاں پہ کرتے ہیں یا پھر کرواتے ہیں تو ministry کے طرف سے ایک administrative decision ایک issue کیا گیا ہے establishing the names of employees will be removed the overtime list if they are found absent during the inspection ساتھیوں یدی کوئی ministry کے طرف سے checking کیا جائے گا کہ یدی کوئی بھی overtime کے نام سے وہاں پہ کر رہا ہو اور یدی وہ لوگ وہاں پہ inspection کے دوران یدی absent پائے جاتا ہے تو ان کو ہمیشک لئے وہاں پہ remove کر دیا جائے گا پوری دن کے لئے دوستو چھٹی کا اسو اس میں ڈال دیا جائے گا یعنی پورا پیسہ اس کا کاٹ لیا جائے گا تو بھائیو یدی ministry of health میں یدی آپ کام کرتے ہو تو یدی کسی طرح کا آپ hair fare کر رہے تھے مطلب وہاں پہ کام کو لے کر تو بلکل آپ سمجھ جائیے نہیں تو آپ checking کبھی بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے اور checking کے درمیان آپ پکڑے گئے آپ غلط ثابیت ہوئے تو آپ کی پیسے بھی کٹے جائیں گے اور آپ کو ہو سکتا کام سے بھی نکالا جا سکتا ہے تو یہ officially announcement ministry of health کے طرح سے کیا گیا ہے اگلی جو خبر آئے ساتھی ہوں ویڈیو کسی طرح پہ جن بچوں کا فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھون انڈین ایڈوکیشن اسکول کے طرح سے آ رہی ہے انہوں نے ان کے دوارہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اکیڈیمک ایکسیلنس سی بیسی بورڈ کا ریزلٹ آیا ہے 2324 کا جس میں بہت سارے بچوں نے وہاں پہ اچھی رینکنگ کی ہے اچھے نمبر لائیں تو ان سبھی بچوں نے وہاں پہ اچھا رینک لائیا ہے اسی کے لیے ان کو وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ان کو سماند بھی کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ خبروں کو پڑھ سکتے ہیں فائل انٹیسیپیشن ایکسیٹمنٹ بھوان انڈینڈیا نیڈیوکیشنل سکول کوئیت پروڈلی این آنسیٹ دا اچھیبمنٹ گریٹ 2L سی بیسی بوڑ جام جیسے کی دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ 2L ایکزام انہوں نے اچھے مارکس لائے ہیں تو یہ کچھ خبری تھی اپ ڈیٹس ہی جو کوئیت سے آ رہی تھی میں نے اب تک سیئر کیا ملتا ہوں ساتھ انیکس وڈیو پہ زہین اللہ آفیس and take care